یہ کہانی ہے ایک ایسے دریندہ صفت شوہر کی جو اپنے خاندان والوں سے مل کر اپنی ہی بیوی کی نازیبہ تصاویر بیرون ملک فروغت کرتا تھا اور اسے مزید نازیبہ تصاویر بنانے کے لیے تشدد کے ذریعے مجبور بھی کرتا تھا اور اس مکرو دھندے میں کون کون ملوث تھا میرا سوسر جو خود ہے وہ خود مجھے اپنی بیوی کے دور پر استعمال کرتا تھا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کی مزبان تحمی نازشی جناب کہا یہ جاتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا محافظ ہوتا ہے اور ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں آج کی قبر سننے کے بعد مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے یہی قبر آپ کے لیے بھی حیران کن ثابت ہوگی ایک شوہر اپنی ہی بیوی جو کہ چار بچوں کی ماں ہے اس کی نازیبہ قسم کی ویڈیوز تصاویر بنا کر فروخت کرتا ہے اس عورت کے ساتھ کیا کیا ہوا اور وہ انصاف چاہتی ہے چلتے ہیں اس خاتون کے پاس میرے نام نسیم بی بی ہے نسیم بی بی ہے کتنے بچے ہیں آپ کے میری چار بچے ہیں چار بچے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے میرے شادی کو دس گیارہ سال ہو گئے دس گیارہ سال ہو گئے کیسی گزری دس گیارہ سال کی زندگی میرے سسرال والے جو تھے نا وہ پہلے دن سے مجھ پر بہت تشدد کرتے تھے بہت مارتے پہ اٹھتے تھے اب کچھ سالوں سے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا کہ مجھے ترہ ترہ کے لوگوں کے سامنے لے جاتے ہیں پھر میری نبی تصویریں بنا کے بیجتے ہیں میرے نہیں بناتی تو میرے بچوں کو مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں مجھے مارتے ہیں سسرال میں کون کون تھا ساس سسر اور کون کون ٹھائر کے تسلی سے سکون سے بتائیں سسرال میں آپ کے کون کون تھا میرے سسرال میں میرا جیٹ اللہ دیتا ہے میرا سسر خود نور احمد ہے میرا جیٹ زفر ہے میرا جیٹ سرفراز ہے ان کا بہن ہوئی ہے وہ محمد احمد ہے میرے حزمان کا کزن ہے گلام رسول ہے یہ سب میرے ساتھ بہت زیادتی کرتے تھے آپ لوگ مل کر رہتے تھے کمبائن فیملی سسٹم تھا جھگڑے کی وجہ کیا ہے نسیم ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے میاں بیوی کا جھگڑا ختم بھی ہو جاتا ہے لیکن جھگڑے کی مین وجہ کیا تھی وہ مجھ سے غلط کام کرواتے تھے جی بالکل زبردستی کراتے تھے سب کراتے تھے میرے پوری سسرال کی فیملی میرے سسر جو خود ہے وہ خود مجھے اپنے بیوی کے دور پر استعمال کرتا تھا کرتا رہا ہے ایسا آپ نے یہ بات اپنے میاں کو بتائی اس کو سب بتا ہوتا ہے تو کیا کہاں بتا تھا اپنے کزنوں کو اپنے سب کو وہ خود لے کے آتا تھا گھر پر سب بتا تھا اس کو اگر نہیں کرتی تھی تو پھر مجھے مارتے تھے یا میرے بچوں کو مارنے کی دھنکیاں دیتے تھے پھر مجبوراً مجھے اپنے بچوں سے بھی مجبور اور خود بھی مار کی وجہ سے کرتی تھی میرے بچوں کے سامنے مجھے مارتے تھے اور میرے سامنے میرے بچوں کو مارتے تھے کہ تم نہیں بناو گی ان کو مار دیں گے اور ان کو بھی مارتے ہیں تو مجھے دھنکی دیتے تھے ان کو مار دیں گے اور جب مجھے مارتے تھے پھر بچے بھی روتے تھے مجھے بنانے پڑتی تھی میں زبردستی بھی اس طرح سے بناتے تھے کہ میں کچھ بیان بھی نہیں کر سکتی اتارتا کون تھا تصویریں میرے آزمنٹ میرے جیٹ پاس ہی ہوتے تھے سارے پاس ہوتے تھے آپ نے جا کے اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا بہن بھائیوں کو امی کو ابو کو بہنوں کو کبھی مجھے کسی سے ملنے نہیں دیا کبھی مجھے میرے ماں باپ سے ملنے نہیں دیتے ابو میرے آئے نہیں امی میری ضائف ہے بھائی ایک ہے میں نے سب شادی شدہ میں سب سے چھوٹی ہوں تو مجھے کبھی کسی سے ملنے نہیں دیتے تھے کبھی بھی اگر لے کے جاتا تو ساتھ لے کے جاتا اور شام کو واپس لے آتا ہے گھر میں قید رکھتے تھے یا آپ باہر آ جا سکتی تھی نہیں گھر میں بند رکھتے تھے پانہ لگا ہوتا تھا ہر ٹائم میں کبھی بھائی نہیں آتی جاتی تھی مجھے کبھی بھائی نکل نہیں نہیں دیا فون بھی نہیں ہوتا تھا آپ کے پاس فون نہیں یوز کرتے مجھے کرنا نہیں آتا اچھا مجھے بتائیں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی غلط قسم کی ویڈیوز بنا کے باہر کے ملک میں فروقت کی گئی ہے اور کرنے والا کوئی غیر نہیں آپ کا اپنا شوہر ہے یہ درست ہے جی بلکل میرا حزبن ہے اس کے بھائی ہیں ساتھ ملے ہوئے ہیں میرے جیٹ ہے میرا سوسر ہے یہ سب بیچتے تھے تین ماہ آگے مجھ سے انہوں نے میرے بچے دور کی وہ میرے بچے نہیں مجھے پہ دیئے کبھی آواز بھی نہیں سنائی ان کی مجھے اقواہ کر کے لے گئے تھے جگہ جگہ پہ رکھا وہاں پہ تصویریں بناتے رہے بچوں کو لے گئے میں تو کسی طرح سے بھاگ نکلی ہوں لیکن میرے بچے مجھے بھی نہیں ملے آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ کہیں پر بیچی گئی ہیں فروخت کی گئی ہیں کیسے پتا چلا یہ نا میرے ہزبن اور میرے جیٹ ایک دن بات کر رہے تھے کہ تصویریں بیچتے ہیں میری یہ تب میں نے سنا تب پھر میں نے انکار کیا تب انہوں نے مجھے خواہ کیا اور میرے بچوں کو مجھ سے دور کیا آپ جب وہاں سے نکل کر بھاگی ہیں تو کیسے بھاگی ہیں باہر کوئی نہیں تھا کیا غلطی سے دروازہ کھلا رہ گیا تھا کیا ہوا تھا کیسے بھاگی ہیں انہوں نے نا مجھے جس دن میں بھاگی مجھے رات کو کہیں لے کے جانا تھا تو ایک نا ایک کمرے میں ہی آ رہا تھا بار بار وہ ایک پہلے ایک آیا ہوں وہ واشروم گیا اس نے دروازہ لوگ کر لیا دوسرا آیا نا تو اس نے دروازہ نہیں لوگ کیا وہ جلد ہی واشروم چلا گیا میں نے کافی دیر تک نوٹ کیا کہ ابھی بھائی نہیں ہے میں نے جب دیکھا نا دروازہ کھلا میں نکلی ہوں میرے پیچھے بھاگا ہے وہ بھی لیکن میں اس کے ہاتھ نہیں آئی تھی تب جب بھاگتی بھاگتی پتہ نہیں کدھر سے بھاگتی بھاگتی میں این آر کے لیے پہنچ گئی وہاں پہ پھر میں نے کال کی تو وہ مجھے لے گی پھر انہوں نے میری بہن کو کال کی پھر ان کو مجھے دیا اچھا مجھے بتائیں پھر آپ نے لائر کے ذریعے سے عدالت میں کیس دائر کیا اپنا اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی بیان کی جی جی پھر ایف آئیے میں بھی اپلیکیشن دی آپ نے ہاں جی ایف آئیے والوں نے کارپریٹ کیا جی میرے ہزبن نے میری بہن بھائیوں کو گاؤں والوں کو سب رشتہ داروں کو سب کو جب میں نے یہ انکار کیا تو سب کوشنی میری بھول سب بھیج دی سب بھیج دی عوام دیکھ رہے ہیں الہ حکام دیکھ رہے ہیں ایف آئیے والے دیکھ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں کچھ کہنا چاہتی ہو کیا مطالب ہے آپ کا میرے بس یہی ہے کہ ان سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ مجھے انساکھ دیں اور ہو سکے تو میرے بچے جلد سے جلد مجھے ملوا دیں آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کو کرنے کا مقصد بلکل بھی یہ نہیں کہ کسی کی عزت کو تار تار کیا جائے بلکہ اس کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں جو جرائم تیجی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ سب لوگ ہماری عزت کے محافظ ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں غور کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے بیٹیاں جن کی شادی کر دی جاتی ہے یہ سمجھ کر کہ اپنے خامت کے گھر عزت کے ساتھ چلے گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور میری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ سب بیٹیوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اسسسنٹ ڈیریکٹر عبدالواجد ایف آئیے کے ہیں ہمارے ساتھ اسٹرین موجود ہیں اس کیس کے حوالے سے ڈیٹیلز ہم ان کے سے جانتے ہیں اسلام علیکم جی جی وآلیکم السلام جی وآلیکم واجد صاحب بتائیے گا یہ کیا ڈیٹیلز ہیں اس کیس کی یہ اپلیکیشن آپ کے پاس کب ریجسٹرڈ ہوئی ہے یہ اپلیکیشن میڈم یاسمین کے طرف سے آئیوی ہیں اور اپلیکیشن کی جو نویت ہیں وہ اسے بلیک میلنگ ان حراسمنٹ ہیں اور اس کی جو اپنی فیملی جو اس کی شادی ہوئی تھی اپنے ہسپنڈ کے ساتھ تو اس کی جو فیوچر لائف تھی وہ ان کے ساتھ نیبند رہی تھی اور پہ اس کے بعد اس کے بعد اس کے بلیک میل کرنا اور حراسمنٹ کرنا اور اس کے ساتھ اس کے پکچر بغیرہ بنانا اس نے کیا تو اس پہ وہ بلیک میل کر رہا ہے اچھا اپلیکیشن میں اور خاتون کا یہ کہنا ہے کہ یہ میری نازیبہ قسم کی تصاویر اور ویڈیوز بنا کر فروخت کرتا ہے نہ صرف میرا شوہر بلکہ اس میں میرے سسرال والے بھی شامل ہیں آپ کی انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے کہاں تک پہنچی ہے اچھا یہ اس میں اس نے یہ اتراز لگائے کہ اس طرح میرے جتنے تصاویر وغیرہ ویڈیو نیوٹ پیکچر وغیرہ جتنے بھی بنائی ہوئی ہیں وہ اپنے فیملیز اور دوسرے لوگ کو دیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس کے انویسٹیگیشن میں چل رہے ہیں اور جو پریس اپلیکیشن کی وجہ سے جو انہیں توڑا سا اس کا انویسٹیگیشن میں توڑا ٹائم درکار ہوگا تو برحال انشاءاللہ ویلہوپ آر بیسٹ کہ کچھ دنوں میں اس کو جو انہ گرفتار کر لیں گے اگر یہ معاملہ ثابت ہو جاتا ہے تو ابھی تو فیلحال الزام ہے نا اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو آپ یقین دلاتے ہیں کہ آپ اس کے شوہر کو اس کے باقی جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو گرفتار کریں گے اور اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور اس کیس کو عبرت کا نشان بنائیں گے جی بالکل انشاءاللہ اس پہ جو سیکشن لگتے ہیں ٹونٹی این ٹونٹی ون این ٹونٹی پور پی کا سیکشن ہے اور اس میں پانسو چیو بھی لگتا ہے اس میں جو نان بیلی بل جی بہت شکریہ آپ کا اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنی مضبان تیمینہ شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ